بخاری شریف میں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحج کے بعد واپس گھر آئے تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو میں اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ صفتیں بھی پڑے اور اسی بخاری میں دور یمن کے علاقے کا ایک سردار ابن دغنہ جب حضرت صدیق اکبر ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل گئے کہ یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں چلتا پھرتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کو واپس موڑا مکہ مکرمہ کہ تجھ جیسا انسان جس بستی سے نکل جائے ان کا تو گھاٹا بہت زیادہ ہے کیونکہ تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے عجیب اتفاق ہے رب نے محبوب کے لیے کیسا محب چنا کہ جو صفتیں جس ترتیب سے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بیان کی وہی صفتیں ابن دغنہ نے سرکار کے یار کی بیان کی انکا لتاصل الرحمہ آپ صلح رحمی فرماتے ہو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اور تم مشکل کشا ہو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو پھر وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو اس کو مالا مال کرتے ہو وَتَقْرِضْ ضَعِفَ اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو وَتُعِينُ الَا نَوَائِ بِالْحَقْ قدرتی آفات آ جائیں ہنگامی حالات میں لوگوں کے مددگار بنتے ہو یہ اعلانِ نبوت کے فوراً بعد جب حرا سے سرکار گھر پہنچے تو عطاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے قسم اٹھا کے کہا اب اس میں مہمان نوازی میں بھی مال خرچ ہوتا ہے نادار کو نوازنے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قدرتی آفات میں کسی کو شیلٹر دینے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قربان جائیں خمیرِ سدیقِ اکبر پہ زمیرِ سدیقِ اکبر پہ مزاجِ سدیقِ اکبر پہ کہ حضرتِ سدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی انہو آپ کے لحاظ سے جب ابنِ دغنہ نے آپ کو واپس لوٹایا دغنہ کی وہ الفاظ موجود ہیں اور اتفاق اس طرح ہے کہ اسی ترتیب سے ہیں جو ترتیب حضرتِ خدیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی انہا نے رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بیان کی کہا ابنِ دغنہ نے حالانکہ وہ کہاں یمن میں رہتا ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں ہیں لیکن ان کی کس قدر پاپولیلٹی تھی اور کہاں کہاں تک سرداب ان کے کمال کو جانتے تھے ابنِ دغنہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِضْ ضَعِفَ وَتَحْمِنُ الْكَلَّ وَتُعِينُ الْعَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ ابو بکر تم تو وہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے مالا مان کرتے ہو تم مہمان نوازی کرتے ہو ابو بکر تم بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہو اور اللہ نے تمہیں یہ شان دی ہے کہ جب آفات آتی ہیں تو تم اس سلسلہ میں لوگوں کی پناہ گاہ بن جاتے ہو یہ بخاری شریف میں ایک بار نہیں کئی بار حدیث آئی ہے اور بالخصوص حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ اس کے اندر یہ لفظ آپ جیسے بندے کو نہ نکلنا چاہیے نہ اسے نکالا جانا چاہیے اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو بہو صفت ہیں تو وہ بکر صدیق مازاللہ برابر ہیں سرکار کے نہیں کوئی غیر نبی یہ تو سرکار ہیں کوئی غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بڑھنا تو بات کی بات ہے ہم کہیں گے رب نے محبوب کے رنگ میں شروع سے ہی ابو بکر کو رنگا ہوا تھا آناللہ سبحانہم اصل سرکار ہے سرکار کی صفتیں حصالتن ہیں اور ابو بکر صدیق کی نیابتن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے ولادت کے وقت ہی صدیق اکبر کو ان صفتوں کا جامع بنایا کہ جن کے لیے انہوں نے اعلان نبوہ سے پہلے بھی یاری نبانی ہے تو پھر رب کو پتا ہے نا کہ رفیق کا رفیق کیسا ہونا چاہیے یہ ہے انفرادیت اور اس انفرادیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ جو قرآن اترنے سے پہلے یوں مال دیتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے جن کے ابن دگنا تک پہنچی ہوئی تھی رہ حق میں دینے کی آداد لہٰذا جب رب نے اور تذکیہ کر دیا تو پھر کس قدر وہ بیلاؤس ہوگی موسیقی